اداد عزیزوں بہت غور سے سنیے گا فیس بک، انسٹاگرام، ووٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر حضرت علی علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ بہت سے ان کے اقوال، کوٹیشنز، احادیث نقل کیے جاتے ہیں میسیجز، پوسٹس کی صورت میں اور اسے آگے بڑھانے والے صرف ہمارے مسلک کے نہیں اور مسالک کے بھی ہیں، بلکہ اور مذاہب کے بھی ہیں ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھائی بھی ہیں سب حضرات ہیں بہت اچھا وہ کام کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن اس احترام کے بعد ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے ان میسیجز میں حضرت علی علیہ السلام کے نام کے آگے ر، اے لکھا ہوتا ہے یا آر، ز، وغیرہ لکھا ہوتا ہے یعنی یا حضرت علی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں ہم اپنے عقائد کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں لہذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے خاص طور سے نوجوان دوستوں کی اور ہمارے جوان بھائیوں کی کہ ان میسیجز کو جب بھی آپ فورورڈ کریں تو اگر ہندی میں لکھا ہوا ہے رضی اللہ تو آپ ہندی میں چھوٹا آ، ڈاٹ، سا بنا دیجئے اگر اردو میں رضی اللہ لکھا ہے رے اور زواد بنا ہے تو آپ اسے علیہ السلام بنا دی آپ کے کی بیڈ میں موبائل میں اور کمپیوٹر میں اس سب چیزیں موجود ہیں اور اگر انگریزی میں لکھا ہوا ہے تو آپ اے ڈاٹ ایس بنا دیجئے اس کو علیہ السلام کر دیجئے یہ ضروری ہے آپ جس بھی عالم فاظل اور جس بھی آیت اللہ کی تقلید میں ہوں اے ٹوزیت کوئی بھی ہو ان کے مقالات ان کے دروس وغیرہ سب آپ سنیں آپ کو سوانج میں آ جائے گا سوائے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی اور چیز ہے نہیں جو آپ کو وہاں سہارہ دے گی اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آندھے موں دو زخمے ڈھکیل دیے جائیں گے سو بی ویری 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 مچ کیرفل جو آپ کو سنجھے گا جو آپ کو سنجھے گا اور سنجھے گا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شکریہ موسیقی